بندات شرب بپا کے نامہ کے انتہائی بزکنوں کے ذاتی معزز صحافی حضرات جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج تربت میں جاری فیک انکاؤنٹرز کے حلاف درنے کو ساتھوہ دن ہے تیس اکتوبر کو جالی مقابلے میں سی ٹی ڈی نے جن چار افراد کو جھوٹے مقدمے میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا وہ تمام افراد پہلے سے جبری طور پر گمشدہ کیے جا چکے تھے اور ان میں بالاش بلوچ کا مقدمہ بھی چل رہا تھا جس میں انہیں سی ٹی ڈی نے دس روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد تیس تاریخ کو عدالت میں دوبارہ پیش کرنا تھا اس سے پہلے روان ماہ تربت میں سی ٹی ڈی نے تین دیگر جبری لاپتہ افراد کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گاڑی میں بٹا کر باروچ سے ان کو اڑا دیا تھا ایک جانب گزشتہ کئی دائیوں سے جاری جبری گمشدگیوں نے ہمارے لوگوں کی زندگیوں کو عجیرن بنا دیا ہے اب سی ٹی ڈی کے نام پر اس قتل و گارتگری نے جبری گمشدگیوں کے کرب کو مزید بڑا دیا ہے اب ہر کوئی اپنے پیاروں کی بازیابی کی پہلے سے کہیں زیادہ فکر مند ہو چکا ہے معزز صحافی حضرات جیسے کہ درنے کے روز اول سے جو ڈیمانڈ تھے نہ ہی ان پر کوئی سنجیدہ کاروائی کی گئی اور نہ ہی عدالت کی جانب سے جاری حکم نامے پر جس پر سی ٹی ڈی کے اہلکاروں پر افواہیار درج کرنے کے احکامات پر عمل کیا گیا اس کے علاوہ یہاں جس جبر کے حلاف درنا جاری ہے وہی جبر جاری اور ساری ہے بلوچستان سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ روز تربت ایران بارڈر سے منسلک علاقے عبدوئی میں ایک زمیاد جائور جس کا نام شویب عبدالحمید ہے کوبی ایف آئیار کوبی ایف سی کے اہلکاروں نے انداد ان پارنگ کر کے شہید کر دیا شویب بلوچ ایک زمیاد جیور تھا جو کہ بارڈر پر کاروبار سے منسلک تھا پر سو شب شویب بلوچ اور ان کے دیگر ساتھی بارڈر پر ٹوکل لینے پہنچے تو انہیں کل صبح تک انتظار کرنے کا کہا گیا اگلی صبح صویرے شویب بلوچ جس پر صبح صویرے ایف سی چوکی تک جاتے ہیں جانے میں توڑی دور رکھ کر جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں کہ کیمپ تک جا سکے مگر ان پر ایف سی اہلکار انداد ان پارنگ کر کے شہید کر دیتے ہیں جب شہید شویب بلوچ کے اہلحانہ ان کی میت کو لے کر اس درنے میں شریک ہونا چاہتے تھے تاکہ انہیں انصاف مل سکے تو انہیں درائیا دمکایا جاتا ہے مند اور تربت کا راستہ بلاک کیا جاتا ہے اور زبردستی ان کے اپنے علاقے میں تدفیم کی جاتی ہے آج اس درنے میں شویب بلوچ کا پورا خاندان موجود ہے شہید شویب بلوچ اور شہید بالاچ بلوچ کی فاتحہ خوانی کا عمل درنے کے مقام پر جاری رہے گا جبکہ درنہ اپنے تمام مطالبات بشمول ایک نئے اضافے کے ساتھ جس میں شہید شویب بلوچ کے حوالے سے مطالبہ شامل ہے جاری رہے گا ظالم ریاست آج بلوچ قوم تمہیں پیغان دے رہا ہے تم اپنے نیکرو پولٹکس ہر بلوچ کو مضاہمت کے لیے تیار کر چکے ہو آج اس درنے میں ہر شخص انصاف کے حصول کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے اگر ریاست اب بھی جبر و ستم کی پالیسی سے باز نہیں آتا تو یقینا یہ اس ریاست کے لیے نیک شغل نہیں آئے روز کسی کو جبری لاپتہ کرنے اور اس کے واضیابی کے لیے تمام قانونی دروازے بند رکھنا سی ٹی ڈی و دیگر پیرا ملٹری فورسز کو بے لگام طاقت سے دشت پیلانے کی کوشش کرنا اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے اب عوام اپنے لیے خود وہ راستہ چھن چکا ہے جو انہیں جبر سے نجات دلانا چاہتی ہے ہماری جنگ اس ریاست کی بلوچ نسل کش پالیسیوں سے ہے جب تک یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتے تب تک یہ تحریک نہیں رکنے والی اور جتنی دیر تک مطالبات سنتے نہیں جائیں گے تب تک تحریک بڑھتی جائے گی اور جلد اگر یہ مطالبات یہاں سنے نہیں جاتے تو کیس سے کویٹا تک لانگ مارچ کیا جائے گا باشعور قوم اس پریس کامپریس کے توسط سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ درنا اپنے مقام پر جاری رہے گا شہید بالاج کا تابوت ایک مضاہمت کی علامت ریک کر اب ہمارے ساتھ ہیں اس تابوت کا ہمارے ساتھ رہنے کا مقصد پیغام یہی ہے کہ اب ہم مزید لاشیں نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ہمارے مطالبات جو اس وقت ہیں وہ یہ ہیں شہید بالاج و شہید شویب کے قاتلوں کو سزا دی جائے سی ٹی ڈی کو بلوچستان بر میں گیر مسلح کیا جائے ڈیت اسکواڈ کو بلوچستان بر میں گیر مسلح کیا جائے تمام لاپتہ افراد بالحصوص جن کے لوائکین اس وقت احتجاج پر موجود ہیں انہیں پوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کیا جائے فیک انکاؤنٹرز میں جتنے افراد کو قتل کیا گیا اس ریاست اپنے ان جھوٹے کاروائیوں کا اعتراب کرے اور فیک انکاؤنٹرز نہ کرنے کی یقین دیانی کرے جب ان مطالبوں میں شہید شویب کے خاندان کی آمد کے بعد ایک اور مطالبہ شامل کیا گیا ہے جس میں شہید شویب کو شہید کرنے والے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دینا شامل ہے جس طرح اس وقت تک درنے کو تحریک میں تبدیل کرنے تک جوش و جذبے سے آگے رہی ہے اسی طرح آگے بھی اس تحریک کو اسی طرح آگے بڑھانے کے لئے ہم سب ہر حد تک جائیں گے ہمیں معلوم ہے کچھ معاملات میں ہمارے لوگوں کو توڑے بہت تکلیف اتانے پڑتے ہیں مگر یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے پچھلے سات دنوں سے تاجر برادری کے تعاون سے شہٹر ڈاؤن ہرتال جاری رہا ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں کل شہٹر ڈاؤن ہرتال نہیں ہوگا جب کہ تحریک کو اس کی ضرورت ہوگی تب عوام کو متلے کیا جائے گا جبکہ آخر میں ڈسٹرک انتظامیہ کے جھوٹے دعووں کو چیلنج کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کسی بھی درنے میں مذاکرات کے لئے آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس قانونی راستہ ہے حالانکہ انتظامیہ ایک اف آئی آر تھک درج کرنے کی ذمت نہیں کرتا ہم ظلہ انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ کل صبح گیارہ بجے تک ہوت کیمپ میں آ کر کیس سے جبری گمشدہ افراد کا اف آئی آر درج کریں وگر نہ بارہ بجے ڈی سی آپ اس کے سامنے درنا دیا جائے گا اور اف آئی آر درج ہونے تک درنا جاری رہے گا شکریہ